دوستو میں نہیں جانتا کہ آپ ابھی یہ ویڈیو کس تاریخ کو دیکھ رہے ہو لیکن جس تاریخ کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اکارڈنگ دوہزار چوبیس آنے میں ابھی پورا ڈیڈ منت پڑا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دوہزار تیس شروع ہونے سے پہلے اپنے کچھ گول سیٹ کیوں گے کچھ ریزولوشنز لیوں گی کچھ چیزوں کا خود سے وعدہ کیا ہوگا کہ یار چاہے کچھ بھی ہو جائے نہ لیکن اس سال وہ غلطیاں نہیں کرنی جو پچھلے سال کی تھی اس سال خود کو ہر بری عادت سے روکنا ہے پورن سے، ماسٹر بیشن سے، برے تھوٹ سے اور ہر برے کام سے جس سے میرا وقت میری انرجی برباد ہو رہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اب میں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دورانے والا لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے تو اگر تو آپ کا جواب ہاں ہے تو کانگریجولیشنز آپ اس میٹرکس سے باہر نکل چکے ہو لیکن اگر آپ کا جواب نہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بھی اسی میٹرکس میں ٹریکٹ ہو اور مجھے پتا ہے کہ آپ میں اسے زیادہ تر لوگوں کا جواب نہ ہی ہوگا کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ دوہزر دیس آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تو کیا آپ نے اپنے وہ گولز اچیو کر لیے ہیں جو سال کی شروعات میں آپ نے سیٹ کیے تھے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ سکسٹی ون پرسنٹ لوگوں کا جواب تھا نہیں جو اس بات کا پروف ہے کہ آپ میں اس سے زیادہ تر لوگ لیک آف فوکس کا شکار ہے یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی ہیبیٹس اور آپ کا کمفرٹ زون آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتا لیکن دوستوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں اگر آپ اس ویڈیو کو دوہزر چوبیس آنے سے پہلے دیکھ لیتے ہو تو اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے آنے والے سال کا ایک بھی دن ویس نہیں کرو گے بس آگے جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے ہر ایک بات کو پوری توجہ سے سننا ہے اور اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے دوستوں ابھی آپ کے پاس دو چوائسز ہیں پہلی چوائس یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں اٹھ کے رہو پڑھائی مت کرو زندگی بھر نوکر بن کر کام کرو لوگوں کے تانے سنو رات کو سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے دھائی بجے تک جاگو اگلے دن ایک دم لو انرجی فیل کرو اور اپنی ساری زندگی ایک لوزر بن کر گزارو اور سیکنڈ چوائس یہ ہے کہ اس ویڈیو میں جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں انہیں دوہزر چوبیس آنے سے پہلے بینہ کوئی دن سکرپ کیے فالو کرو اور دوہزر چوبیس آنے سے پہلے ہی اپنی لائف کو بدل دو لوگوں کو حیران کر دو ایونکہ اتنے بدل جاؤ کہ آپ کی فیملی اور فرنس بھی یہی بولیں یارب تجھ میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی تو بہت بدل گیا ہے اگر تو دوستوں آپ ایک سمپل اور ایبرج لائف جینا چاہتے ہو تو ابھی آپ یہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہو اور جا کر سوشل میڈیا پر سکرول کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ایک ایک سٹر آرڈینری لائف جینا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو کے اگلے آٹھ سے دس منٹ آپ کی زندگی بنانے والے ہیں کیونکہ دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ریچ انڈ سکسیسفل بننے کے اور اپنی لائف میں ایک پوزیٹیو چین لانے کے تین بڑے اور افیکٹیو سیکرٹس بتانے والا ہوں جن کو فالو کر کے میں خود اپنی لائف میں پوزیٹیوٹی لہا پایا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان تین چیزوں نے میری زندگی بدل دی ہے تو یہ تین چیزیں آپ کی زندگی بھی دیفنیٹلی بدل سکتی ہیں دوستوں آرثر بل برنیٹ کا کہنا ہے جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کہاں ہو تب تک آپ یہ نہیں جان سکتے کہ آپ کہاں جا رہے ہو دوستوں آپ صرف یہ امیجن کرو کہ آپ اپنی لائف میں جیسے بھی ہو جہاں بھی ہو چاہے آپ کتنی ہی پرابلمز میں کیوں نہ فسے ہو یہ آپ کا گوڈ ورجن ہے اور اب اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنے بیٹر ورجن پر اپگریٹ کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کو صرف ایکسٹرنل چیزوں کو بدلنے سے شروعات نہیں کرنی کیونکہ یہی قلطی دنیا کے نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ کرتے ہیں اور بار بار فیل ہوتے ہیں بلکہ آپ کو شروعات سب سے پہلے خود کو اپگریٹ کرنے سے کرنی ہوگی آپ کا اپنے مائنڈ اور ویژن کو کلیر رکھ کے ریزائن کرنا ہوگا کہ آپ کا بیٹر ورجن اور آپ کی ڈریم لائف اگزیکلی کیسی ہوگی آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی آپ فائنینشلی منٹلی فیزیکلی کہاں ہو اور آپ کہاں اگزیکلی جانا چاہتے ہو آپ کی ڈریم لائف کیسی ہونی چاہیے آپ کا بیٹر ورجن کیسا ہونا چاہیے جسے کرنے کا ایک پریکٹیکل طریقہ ہے اور وہ ہے ask questions یعنی کہ آپ کو خود سے لائف چینجنگ سوال پوچھنے ہوں گے اور پھر بہت ہی honesty کے ساتھ ان سوالوں کی خود کو جواب بھی دینے ہوں گے اور یاد رہے کہ آپ ایسا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا پھر لوگوں کے سامنے ایک اچھا انسان بننے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ آپ یہ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ یہ کرنا چاہتے ہو اور آپ اپنی ڈریم لائف کو جینا چاہتے ہو دوستو آپ کو یہ سب کچھ ڈیٹیل میں بلکہ آپ کو اپنی حالت کو دیکھ کر بلکہ سپیسفک ہو کر اپنے ڈریمز اور گولز کو لکھتا ہے کہ آپ کیسے گھر میں رہو گے کیسا دکھو گے کتنا پیسہ کماؤ گے کتنا خرچ کرو گے اور سب سے امپورٹنٹ جب آپ یہاں سے جاؤ گے تو لوگوں کے درمیان اپنی کیسی ایمیج چھوڑ کر جاؤ گے دوستو یقین کرو یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں تھوڑے سیمپل اور بورنگ لگیں لیکن یہ سوال اس سے کہیں زیادہ افیکٹیو ہے اور یہی سوال آپ کو دنیا کے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں سے آگے لے جائیں گے کیونکہ دوستو جب آپ خود سے یہ سوال کرو گے تو آپ کے مائن میں اس سوال کے اکارڈنگ ویجولز آنے لگیں گے جس سے آپ کا ویجن کلیر ہو جائے گا کہ آخر آپ اپنی لائف سے چاہتے کیا ہو اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے ہائرین چلو مان لیا یہ سبھی سوال پوچھ کہ ہم اپنا ویجن تو کلیر کر لیں گے اور یہ بھی جان لیں گے کہ ہم اپنی لائف سے آخر چاہتے کیا ہے لیکن آخر اس ڈریم لائف کو ریالٹی میں بدلنے کے لیے ہمیں کیا پلان اور سٹریٹیجی فالو کرنی ہوگی تو اس کا جواب ہمارے اگلے سیکرٹ سٹیپ میں ہے دوستو ہمیں سپنے دیکھنا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے پر سب کچھ سچ اس وقت ہوتا ہے جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ صرف اسی وقت ہی ہم اپنے خوابوں کو سچ کر پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سپنے تو ہر انسان دیکھتا ہے لیکن صرف کچھ ہی لوگ ان سپنوں کو سچ کر پاتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے جو دنیا کے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ نہیں جانتے اور وہ ہے ایکشنز اس لیے دوستو سپنے تو دیکھو لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو سپنا دیکھ رہے ہو اس کو ریالیٹی میں بدلنے کے لیے ایک کام بھی کرو جسے کرنے کے لیے آپ کو اپنے اس ویجن کو پلانز گولز اور سٹریجی میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کیونکہ دوستو دریم صرف دور سے ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ اگر اپنے خوابوں کو سچ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہر انسان اپنی ڈریم لائف جی رہا ہوتا اس لیے جب ایکشنز لینے کی باری آتی ہے تو بہت سے لوگ گیو اپ کر کے اپنی ڈریم لائف کو چھوڑ کر ایک ایوریج لائف چوز کرتے ہیں پر دوستو آپ کو ریالیسٹیکلی بھی سوچنا ہوگا کہ آخر جو ویجن آپ نے بنایا ہے اس کو ایفورڈ کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی ہوگی آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سب کے لیے آپ کا کتنا خرچہ آئے گا یہ سب معلوم کرنے کے بعد آپ کو اپنے ویجن کو وہ تین تین مہینوں کے چھوٹے چھوٹے گولز میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی پلاننگ اور سٹریٹیجی کے اکارڈنگ ایکشنز لینا سٹارٹ کر دینا ہے اور اگزیمپل دوہزر چوبیس کی فرس جنوری کو آپ نے اپنے تین منز کے گولز سیٹ کرنے ہیں پھر اگلے گولز فرسٹ اپریل کو سیٹ کرنے ہیں جب آپ وہ اچیف کرنے ہیں تو اس کے بعد فرس جولائی کو آپ نے اپنے نئے گولز سیٹ کرنے ہیں پھر انہیں اچیف کرنے کے بعد آپ کو فرسٹ اکتوبر سے لے کر تھرٹی فرسٹ دیسمبر تک اپنے نئے گولز سیٹ کرنے ہیں اور پھر اپنی پراغرس کو ٹریک کرنا ہے کہ ایک سال کے اندر آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو اور دوستو آپ کو یہ بات بھی اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ اپنے گولز اچیف نہیں کر پائے تو کیا آپ وہ پہلے والے انسان ہو جو ایک لوزر تھا جو اپنے کمفرٹ زون میں اٹکا رہتا تھا ایکشنز میں آ کر یہ ڈیسائٹ کر لو کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک ہفتوں تک یا مہینوں تک آپ ایکشنز لیتے رہو گے لیکن جب آگے آپ کو کچھ نہیں دکھے گا تو آپ آسانی سے وہ کام کوئٹ کر دو گے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سکسس کوئی حلوہ نہیں ہے آج محنت کرو گے اور کل جیت جاؤ گے نہیں بلکہ سکسس ایک پروسس ہے اور جب تک آپ اس پروسس سے نہیں گزرو گے تب تک آپ سکسسفل نہیں بن پاؤ گے دوستو آپ آج کیا سوچ رہے ہو اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ آج کیا کرتے ہو کل کیا کرتے ہو اس سے اگلے دن کیا کرتے ہو آنے والے مہینوں اور سالوں تک کیا ایکشنز لیتے ہو وہ ڈیسائٹ کرے گا کہ آپ اپنی لائف کو کتنا بدل پاتے ہو اور آپ کیسی لائف ڈیزرف کرتے ہو میں آپ کو یہ بات ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں دوستو اگر آرنل شواز نیگر ہر دن ورک آؤٹ نہیں کرتے تو شاید وہ دنیا کے بیسٹ باڈی بلڈر نہیں بن پاتے اگر ایلون مسک اپنی کار کمپنی ٹیسلا کو اس وقت سیل کر دیتے جب وہ ڈوب رہی تھی تو شاید آج وہ دنیا کے سب سے رچ انسان نہیں بن پاتے اس لئے دوستو آپ کو اپنے ہر دن کو ایسے ڈیزائن کرنا ہوگا آپ کو اپنی ایسی ڈیلی روٹین بنانی ہوگی جو آپ کی ڈریم لائف کو پانے کے لیے بیسٹ ہو جو ہر دن ہر پل آپ کو اپنی منزل اور اپنی ڈریم لائف کے اور بھی قریب لے جائے آپ نے اپنی ڈریم لائف میں جیسا خود کو دیکھا تھا جیسے اپنی کریئر کو امیجن کیا تھا جیسے اپنی ہیلث اور بارڈی کو امیجن کیا تھا اس سے ریلیٹڈ ایک ایک عادت آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور ایٹ کرنی ہوگی اور دوستو اس بات کو ہمیشہ سہن میں رکھو کہ کنسسٹنٹ رہنا آسان نہیں ہے آپ فیلیر کا سامنا بھی کرو گے جو کہ نارمل ہے لیکن آپ کو ہر دن خود کو ایک چوائس دینی ہوگی کہ آپ کو ایک ایوریج پرسن کی طرح جینا ہے یا پھر اپنے ڈریم لائف جینے کے لیے اپنے ہارڈ ورک کو کنٹینیو رکھنا ہے